یہ ہے لواری ٹینل جو پاکستان کے بڑے اور پرانے منصوبوں میں سے مشکل ترین منصوبہ ہے جس کو بنانے میں تقریباً ایک صدی لگ گئی یہ یارہ کلومیٹر لمبا ٹینل دو فیزز پر مشتمل ہے اس میں دو سرنگے ہیں ایک آٹھ ہشاریہ پانچ کلومیٹر لمبی جبکہ دوسری تین کلومیٹر لمبی ہے یہ پاکستان کا سب سے قدیم منصوبہ ہے یہ منصوبہ پاکستان بننے سے پہلے بنایا گیا تھا اور یہ دو ہزار سترہ میں جا کر مکمل ہوا قدیم منصوبہ کو مکمل ہونے میں کئی دہائیاں کیوں لگیں اس کو بنانے میں کیا مشکلات درپیش آئیں یہ کہاں پہ بنایا گیا اس کو بنانا ضروری کیوں تھا آئیے جانتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں وادی چترال پاکستان کی وہ خوبصورت ترین وادی ہے جہاں پہ لواری ٹینل واقع ہے وادی چترال دیس ازار دو سو تیز فٹ سطح سمندر کے اوپر واقع ہے یہ سب سے دشوار گزار راستوں پر مشتمل تھی یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ انگریزو کے دور کی تعمیر شدہ سڑک چترال کے لوگوں کے لیے صرف موسم گرمہ کے مہنوں کے لیے کارامت ہوا کرتی تھی سردیو کے موسم میں شدید بھرپاری جم جانے کی وجہ سے یہاں ہر قسم کی عام دورفت ختم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس خوبصورت ترین وادی چترال سے باہر جانے کے لیے دو ہی راستے تھے ایک راستہ پڑوسی ملک اغوانستان کے صوبہ بدخشام میں جا نکلتا تھا جبکہ دوسرا راستہ گلگت بلتستان میں جا کر نکلتا تھا گلگت بلتستان میں نکلنے والا راستہ بارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع تھا اور گرمیوں کے لیے چند ماہ ہی کارامت ہوا کرتا تھا اس صورت میں چترال کا دنیا سے رابطہ صرف ایک ہی راستے سے ممکن تھا لیکن وہ پاکستان کی بجائے اغوانستان کے صوبہ آراندو میں جا کر نکلتا تھا جبکہ وہاں سے پشاور پہنچنے کے لیے اغوانستان کے صوبہ کندر اور نگرہار سے گزرنا پڑتا تھا اس سے آپ چترال کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ لگا سکتے تھے لیکن یہ راستہ اتنا قابل استعمال نہ تھا کیونکہ پاک فوج نے سوات آپریشن کے بعد شدت پسندو کو اغوان صوبہ کندر میں دھکیل دیا تھا جس کی وجہ سے یہ راستہ تقریباً نقابل استعمال تھا وادی چترال کے لوگوں کی احساس مرومی بڑھتی چلی گی جب دو ہزار تین میں کوہار ٹینل کو مکمل ہونے کے بعد عوام کے لیے کھولا گیا تو اہل چترال نے پوری وادی کے در و دیوار پر اپنا احتجاج ان الفاظ کے ساتھ نوٹ کرانا شروع کر دیا اگر کوہار ٹینل بن سکتی ہے تو چترال ٹینل کیوں نہیں بن سکتی چترال ٹینل جس کو درہ لواری کی مناسبت سے لواری ٹینل کا نام دیا گیا تھا یہ منصوبہ برسگیر کے انگریز دور کا ہے لواری ٹینل منصوبہ پاکستان کے سب سے قدیم منصوبوں میں سے ایک ہے یہ منصوبہ پاکستان بننے سے پہلے بنایا گیا تھا یہ بات فرنگی دور کے آخری سالو کی ہے اس کے بعد انگریز دور کا خاتمہ ہوا پھر پاکستان بنا اور انیس سو پچ بن میں انگریز سرکار کی بنی ہوئی ڈرائنگز کے مطابق اس کے سروے پر کام شروع ہوا جو ایک سال میں مکمل کر لیا گیا تھا بریٹش آرکائز لائبریری میں مجود ریکارڈ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ لواری ٹینل پروجیکٹ کا خیال سب سے پہلے انگریز دور کے ایک حکمران سر ناصر الملک نے پیش کیا تھا پسے منظر اس منصوبے کا یوں ہے کہ ایک مرتبہ مہتر چترال ناصر الملک مہتر چترال کے حکمرانوں کا عوضہ ہوا کرتا تھا یہ شملہ میں واصرائے ہند سے ملنے جا رہے تھے تو انہیں راستے میں درگئی ہائیڈرو پاور سٹیشنز کی تعمیر کے لیے مالا کانٹ کی پہاڑی سرنگ بنانے کے عمل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کیونکہ ان کو دیر اور چترال کے درمیان سفر کی مشکلات کا ذہنی احساس تھا اسی لیے انہوں نے فیل فور انگریز انجینئر سے اس بارے میں رائے جانی جس پر انجینئر نے بتایا یہ منصوبہ بلکل ممکن ہے پھر انہوں نے واصرائے سے اس منصوبے کی سفارش کی اور انہوں نے فوری طور پر اس کے احکامات جاری کر دیئے یہ اس دور کی بات ہے جب انگریز سرکار نے برے سگیر پاک و ہند سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاہم خوش قسمتی یہ تھی انگریز دور میں اس منصوبے کی ابتدائی ڈرائنگز ورک مکمل کر لی تھی ڈرائنگز کی بنیاد پر پہلی مرتبہ اس پروجیکٹ کے لیے سروے کا آغاز ہوا جو ایک سال میں مکمل کر لیا گیا تھا اور اس کا کام شروع ہونے سے قبل کچھ وجوہات کے بنا پر کام شروع نہ ہو سکا پھر انیس سو ستر میں جب ظلفکار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انیس سو پچھتر میں لواری ٹنل منصوبے پر دیر کی طرف سے ان کے کہنے پر کام کا آغاز شروع ہوا اور بدقسمتی سے ایک سال بعد انیس سو چھتر میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس پر کام کو روک دیا گیا انیس سو چھتر سے دوہزار پانچ تک انتیس سال تک یہ اس منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز نہ ہو سکا پھر دوہزار پانچ میں اس وقت کے صدر جرنل پرویز مشرف نے اس منصوبے کو دوبارہ بحال کیا اور پھر سے کام کا آغاز ہوا اس دوران لواری ٹنل کو ریل منصوبے سے روڈ ٹنل میں بدل دیا گیا لواری ٹنل منصوبہ خیبر پختونخواہ کے ظلہ چھترال اور ظلہ دیر کے دنمیان درہ لواری میں پہاڑیوں کے نیچے سے گزرتی ہے سڑک کے ذریعے یہ سرنگ چھترال اور دیر کو آپس میں ملاتی ہے بنیادی طور پر یہ دو سرنگیں ہیں ان میں سے ایک کی لمبائی آٹھ اشارہ پانچ کلومیٹر جبکہ دوسری کی لمبائی ایک اشارہ نو کلومیٹر ہے اگست دوہزار پانچ میں دونوں اطراف سے زور و شور سے کام کے آغاز کے بعد جنوری دوہزار نو کا ایک یادگار دن تھا جب اس ٹنل کی کھدائی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچا اس کے بعد عوام کو سہولیات اور سرگیو کے موسم میں لواری ٹاپ کی بندش کے پیش نظر ہفتے میں تین دن مختلف اوقات میں اس زیر تکمیل ٹنل سے مسافر گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی جانے لگی جس سے چترال کے علاقے میں خوراک کی سپلائی بہتر ہو گئی ابھی تک یہ ٹنل مکمل نہیں ہوئی تھی اور پھر کام رک چکا تھا پھر جا کر دوہزار تیرہ میں اس منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز ہوا اور بیس جولائی دوہزار سترہ میں اس طویل اور قدیم منصوبے کا افتتاح ہو گیا جس پر چھبیس ارب پچاسی کروڑ پچاس لاکھ روپے لاغت آئی جس کے ساتھ چترال کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور گھنٹو کا سفر منٹو میں بہ آسانی تیہ ہو جاتا ہے یہ تھا پاکستان کا سب سے قدیم ترین اور تقریباً ایک صدی میں مکمل ہونے والا منصوبہ جس کو آپ پاکستان کا ایک عجوبہ بھی بول سکتے ہیں ایسے اور بھی مشکل ترین منصوبے پاکستان میں موجود ہیں جس پر ہم جلد ہی ویڈیو لے کر آئیں گے سو اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو جتنا ہو سکے تو شیئر کیجئے گا آپ کے لائک شیئر اور کمنٹ سے ہمیں حسنہ افضائی ملتی ہے ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ